تو میرے آپ یہ جو لسٹ ہے اب ای ڈی آر والی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف دو بینکس ایسے ہیں جو 50% کے کرائٹیریا کو پورا کر رہے ہیں اور وہ بھی بینک وہ نسبتاً چھوٹے بینک ہیں سلک بینک ہے جی ایز بینک ظاہر ہے ان کے اتنے بڑے نام اس وقت نہیں ہیں اتنے کسٹمرز نہیں ہیں ان کے جتنے ایج بی ال کے یا یو بی ال کے یا نیشنل بینک کے اور دیگر بینکس کے ہم دیکھتے ہیں تو یہ جتنے بڑے بینک ہیں یہ کیوں نہیں اس کرائٹیریا کو پورا کر رہے ہیں چھوٹے بینکس ہمیں ابھی اسٹیٹ بینک سے میرے بات ہو رہی تھی اسٹیٹ بینک نے اب انہیں یہ ادایت دی ہے کہ جس کے جتنے پرسنٹ کام ہے ٹارگیٹ پچاس پرسنٹ کے مقابلے میں کسی نے چالیس کیا ہے تو دس پرسنٹ کسی نے پیتالیس کیا ہے تو پانچ پرسنٹ یہ پیسے انٹریس فری اسٹیٹ بینک میں جمع کروائیں سپٹیمبر دوزار چوبیس تک کا جو میں پاس ڈیٹا ہے اس کے مطابق یو بی ایل چھبیس پرسنٹ پہ کھڑا ہے چوبیس پرسنٹ کی کمی ہے سٹینڈرڈ شیٹر چھبیس پرسنٹ پہ کھڑا ہے ایم سی بی پینتیس پرسنٹ پہ نہیں انہوں نے ٹریجوری میں پیسے رکھتے تھے اور بائیس پرسن تیس پرسن پارک اپ لیتے تھے اس میں نپل بننے کا خطرہ حکومت کو لینڈنگ کری وقت پہ پیمنٹ مل گئی اور سو گئے جا کے لیکن بینکنگ کا مقصد تو یہ نہیں ہے یہ کمرشل پرپس کے بجائے بینکنگ کا مقصد ہے کہ آپ معاشرت کو فروغ دیں سنت کو فروغ دیں ورکنگ کیپیٹل جو سنتیں ایکسپینڈ کر رہی ہیں ان کو فرام کریں اور پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ اس میں اگری کلچر ہے اس میں کیپیٹل مارکٹ آیا تو ان کو آپ اور ایس ای میز ہیں چھوٹے اور درمیانی درجے کی سنتیں ان کو فائننسنگ کریں جو انہوں نے ہر بار ہم سے بادہ کر رہا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ان سیکٹرز کو اگنور کیا گیا اور گورنمنٹ کے ٹریجوری بلز میں محفوظ پیسے یہ جا کے ٹی بی بل میں انویسٹ کر دیتے ہیں ہائی ریٹ آف ریٹن کے اوپر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے